صلات و السلام علی رسول کریم ام آباد حضرات روزداروں کے لئے کیا کیا فضیلتیں ہیں روزداروں کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول نے جنت کا وعدہ کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی آدمی آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بتائیے ایسا عمل مجھے ایسی نیکی بتائیے کہ جس پر عمل کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ و لا تشرق بھی شیعہ اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو و تقیم صلات المکتوبہ اور فرض نمازیں ادا کرو و تعدز زکاة المفروضہ اور فرض زکاة ادا کرو و تصوم رمضان رمضان کے روزے رکھو جو چار باتیں اللہ کے نبی نے بتائی تو اس میں سے خاص طور پر آپ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھو صحابی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نہ اس میں میں کچھ زیادہ کروں گا نہ اس میں میں کچھ کمی کروں گا یہ بول کہ وہ صحابی چلے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرف اشارہ کر کے فرمایا من سر رہو ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى حذا جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لے اندازہ لگائیں تو روزہ کتنی بڑی عبادت ہے روزہ رکھنے سے انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کے ساتھ صدقین کے ساتھ جنت میں اس کا رتبہ بتایا حضرت عمر بن مرہ الجوہنی رضی اللہ عنہ ان سے مروی ہے جا رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ارائیت ان شہیدت اللہ الہ الا اللہ و انک رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس بات کی گواہی کے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں وَسَلَّتُ السَّلَوَاتَ الْخَمْسِ اور پنجگانہ نماز ادا کرتا ہوں وَعَدَّتُ الزَّكَاةِ اور زکاة ادا کرتا ہوں وَسُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں اور تحجد کی یا تراوی کی نماز بھی ادا کرتا ہوں فَمِمْ مَنْ أَنَا بتائیے اللہ کے رسول میں قیامت کے دن کن کے ساتھ رہوں گا آپ نے فرمایا کہ مِنَ السِّدِّقِينَ وَشُّهَدَاءَ تم صدیقین کے ساتھ رہو گے وَشَهِدُونَ کے ساتھ رہو گے تو اس حدیث میں بھی آپ نے غور کیا کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے تراوی کی نماز ادا کرتا ہے ان کو کہا کہ صدیقین کے ساتھ صدیقین کون ہے پیغمبروں کے بعد درجہ آتا ہے صدیقین کا انہی میں سے ابو بکر کو صدیق کہا جاتا ہے وہ صدیقین میں سے ہیں صدیقین کے بعد درجہ ہے شہیدوں کا پیغمبروں کا صدیقین کا اور شہیدوں کا تو ان جیسے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہشر ہوگا کس کا روزہ رکھنے والوں کا لہٰذا روزہ بہت بڑی عبادت ہے اس مہینے میں بھی اگر کوئی انسان چھوٹی موٹی چیزوں کو بہانہ بنا کے روزہ چھوڑتا ہے اس سے بڑا بدنصیب اس کائنات میں کوئی نہیں ہوگا اللہ ہم سب کو روزہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین